موسیقی ویلکم بیک نظرین اچھا تودری صاحب نواز شریف کو فلیکشپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں بری کیا گیا جس پر شیخ رشیر صاحب کافی مایوس نظر آتے ہیں اب نواز شریف کی جانب سے الازیزیہ ریفرنس میں منی ٹریل نہیں دی گئی ناظرین ایسا عدالت کا کہنا ہے لہٰذا نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی اور ہل میٹل میں چودری صاحب عدالت نے حکم دیا کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فوری طور پر سعودی گورنمنٹ سے رابطہ کرے ان سے بات کرے اور اساسیں جو ان کے وہاں پر ہیں ان کو ضبط کرے سو بنیادی طور پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بد انوانی کے مرتقب تو ٹھہرائے جا چکے ہیں اور الازیزیہ کے لیے میں ناظرین کو بھی ایفیکٹس بتا دوں کہ چھے ملین اور ہل میٹل کے لیے سولہ ملین ڈالرز کی خطیر رقم بھی خرچ کی گئی کرپٹ پریکٹسنز میں بھی نواز شریف سابق قائد محترم صاحب انوالو رہے اب آپ کو لگتے کہ پی ایم ایلین کی سیاست نے مکمل طور پر دم توڑ دی ہے یا پھر ابھی بھی کوئی ایسی قیادت اس کو سہارا دے گی کوئی کندھا دے گی آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جو پہلی ججمنٹ آئی تھی اس میں بھی کرپشن کے الزامات سے بڑی نہیں ہوئے تھے لیکن چونکہ ان کے پاس رائے وسائل میڈیا کو اپروچ کرنے کا اتنا کچھ ہے کہ بات کیا تھی ایک ٹیکنیکل بات تھی کہ جی نائن اے فور میں ثابت نہیں ہو سکا جرم یعنی انڈائیٹمنٹ جو ہے آپ اس کوئی وضاعت میں پھر نہیں کرتا انڈائیٹمنٹ اگر مختلف کاؤنٹس پر ہو اور ایک کاؤنٹ میں کوئی شخص بری ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرپشن میں بری ہوا ہے وہ بھی کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کا ہی نائن اے فائیو ہے فرق صرف یہ ہے کہ نائن اے فور میں براہ راست آپ نے خود اپنے یا اپنے جو رشتہ دار ہیں آپ کے ڈیپینڈنٹس ان کے نام پراپٹی بنائی ہوتی ہے نائن اے فائیو میں بطور پبلک آفر سولڈر کرپٹ پریکٹسز کے لیے بنائی ہوتی ہے نائن اے فائیو میں یہ ہے کہ آپ نے بنامی ٹرانزیکشن کی اور اس میں چونکہ وہ مان نہیں رہے تھے بنامی ٹرانزیکشن کہ ان کے بچوں کے نام چونکہ پبلک آفر سولڈر یہ تھے بچے معصوم تھے چھوٹے بچے تھے تو انہیں یہ کہا گیا کہ جناب یہ معصوم ہے کہ ذمہ اتنی بڑی جائدات کیسے ڈال رہے ہیں کہ یہ کام وہ اتنا کاروبار سنبھالنے سے پہلے ہی کر رہی ہے انہوں نے تو اس میں انہوں نے ایک ریٹرک اور جس طرح وہ کہا تھا جھگڑا تو سارا اس کا تھا پاناما کا اور سزا اکامہ میں ہوئی حالانکہ اس میں بھی یہ بات تھی کہ اکامہ جو ہے وہ ایک ایسا طریقے کار ہے کہ جس کے ذریعے آپ کرپشن اور کرپٹ پیکسز کرتے ہیں اور وہ طریقہ ہے آپ کا اور انہوں نے اس کو بھی انہوں نے کہا جی پاناما اور اکامہ کا چھگڑا بنا دیا اور بچہ کبھی بچے سے بھی باپ ترخوا لیتا ہے تو اس طرح میں یہ سمجھوں جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے جب تک یہ معاملہ عام آدمی تک ریلیف کا نہیں پہنچتا یہ آج بڑی پکی بات میں آپ کو کر رہا ہوں آپ جو مرضی کرتے رہیں کوئی لوگوں نے ہلنا نہیں ہے لوگ زیادہ اسے مظلوم سمجھیں گے لوگ صرف اسی صورت میں سمجھیں گے کہ یہ ظالم تھے جب عمران خان اور اس کی ٹیم ڈیلیور کر سکے گی اگر عمران خان کی ٹیم پجاب کے اندر گوڑ گورنرس نہیں دے سکتی رول آف لاو نہیں ہو سکتا اور ہر جگہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتی انہیں فرق نظر آنا چاہیے لوگوں کو کہ جناب یہ دیکھے اس وقت میرٹ پہ حکمرانی نہیں تھی نہیں تھی اس وجہ سے نقصان ہوا اب میرٹ پہ حکمرانی ہے باتوں سے یہ چلے گا نہیں اور محض اس بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں ایک خاص وقت تک آپ کو ڈیفینس ملتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی آپ آئے چار مہینے گزر گئے ہیں اس سے زیادہ وقت گزرتا جا رہا ہے جتنا آپ کو کم از کم اپنی ٹیم کے انتخاب میں اور بیوروکریسی کے معاملے میں اپنے لا افسروں کے معاملے میں یہ تو وہ کہا میں نے جو آپ خود کر سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے انتظار کرنے کی بیوروکریسی صاحب دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کیوں وہ گئے ہیں جیل کوٹ لکپت میں وہ سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے دس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے انہوں نے ایک پتواری سے لے کر وہی لوگ آگے کانوں کو اور اوپر تک پہنچ گئے ہیں تمام ان کے اپنے لوگ ہیں یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے نون لیگ کا اگر یہی طریقے کار رہا ان کو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ they must deliver اور پوری بیوروکریسی جو ہے اس میں جو honest لوگ ہیں integrity والے لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آئے اور جو لوگ جن کے اوپر بدنماد آگ ہیں جو ان کے ساتھ مابستہ رہے ہیں ان کو side پہ کریں ان کو side پہ کریں اور پھر deliver کر کے دکھائیں ہر جگہ تو یہ یہ test ہے جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے سیاسی فائدہ اس سے انہیں تو کیا ہو سکتا ہے corruption کے charges تو پہلے بھی تھے corruption کے charges کے علاوہ پیسہ یہ جو میں آپ کوئی کرس کروں legal جو position ہے یہ جو assets beyond means والا case ہے نا basically corruption ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہے مطلب آپ اگر کوئی اگر آپ پیسہ وہ آپ کے پاس ذریعہ نہیں پھر آپ declare بھی نہیں کر سکتے آپ بتا نہیں سکتے تو آپ کو اگر فرض کریں یہ آپ کے پاس کپ موجود ہے اور آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کپ آپ نے کیسے خریدا تو یہ corruption ہوگی اور especially اگر آپ کے پاس public office ہے تو اس لیے یہ باقی ان کا کام ہے چاہے جو وہ کہیں گے جی ایک پہلے ایک پیسے کی corruption corruption ثابت نہیں ہوئی ایک دیلے کی بھئی اس سے زیادہ corruption کیا ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذمہ آپ نے corruption کے ذریعے جو محلات تعمیر کر دیئے ہیں وہ آپ کی corruption کا مو بولتا ثبوت ہے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے چودر صاحب اپنے public کی بات کی deliverance کی بات کی تو اگر پی ٹی آئی government fail رہتی ہے deliver کرنے میں تو عوام تو پی ایم ایلین اور people's party کے ساتھ بھی اب نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو تھوڑی سی تو امید ہے کہ عوام کا mandate لے کر آئیں تو عوام ساتھ ہیں لیکن کب تک ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچتی رہے گی عوام ان کو support نہیں کرے گی میں آپ کو ایک رس کروں خطرے کی گھنٹی تو فوری بجرہ شروع ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معروف طریقوں سے آئے ہوئے ہیں معروف طریقوں سے یعنی پٹواریوں کے ذریعے اور پیسے کے ذریعے یا جو بھی انہوں نے اپنی organization بنائی ہوئی ہے یہ آئے ہیں غیر معروف طریقے سے عوامی mandate یہ ہوتا ہے کہ لوگ تکلیف میں ہیں لوگوں آپ نے awareness دی کہ جناب corruption ہو رہی ہے ہم لٹ رہے ہیں ہم بچوں تعلیم نہیں ہے یہ چیزیں نہیں ہیں اب ان پہ لوگوں کی نظریں زیادہ ہیں یہی وجہ ہے آپ نے دیکھے اتنی جلدی کوئی react نہیں کرتا جتنا عوام نے ان کے معاملے میں react کیا ہے پی ٹی آئی کے معاملے میں فوری طور پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے election ہو زمنی اور آپ کو لوگ vote نہ دے ابھی بھی elections میں performance ان کی بہتر نہیں ہوئی تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے اس کے نزدیک چیلنج زیادہ ہے اس کا گراف اپنی popularity کھونے کے چانسے بہت زیادہ ہیں چودری صاحب کی گفتگو سنی بھی کوئی ٹھیک فرما رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ عوامی mandate کے ساتھ آئے ہیں یہ تو سیاست میں پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے طور طریقے بھی جانتے ہیں جب health education rule of law ان تمام بنیادی مسائل کو آپ حل نہیں کریں گے پبلک کوئی ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ خطرے کی گھنٹی تو ابھی سے بچنا شروع ہو گئی ہے میں میڈم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈیلیور جو ان سو دنوں میں کوئی کر سکتا تھا تو وہ عمران خان نے کیا اس سے پہلے کوئی بھی نہیں کر سکا جس کی آپ کو دو تین مثالیں میں دیتا ہوں سب سے پہلے یہ تجاوزات کے خلاف جو operation ہوا جس میں اس نے یہ نہیں دیکھا عدالت نے کیا اگر میچے سے حکومت سپورٹ نہ کرتی تو عدالت کے آرڈر کو implement بھی کرنا پڑتا ہے آگے اگر problems آ جاتی اور یہ اگر اس پر ریلیکس ہو جاتے تو operation کیسے implement ہوتا اس سے پہلے کتنے فیصلے ہو چکے عدالت کا عارف فیصلہ کون سے حکومت مانتی رہی ہے تو شہریات سے وہ غریبوں کے ہی آپ نے تجاوزات کے خلاف operation کیارڈ میں غریبوں کے دکانیں مسمار کر دیں گھر گرا دیئے سب سے پہلی بات یہ ہے آپ کو کراچی کے بیریئر ٹاؤن کے شاید اس پیزگا نہیں پتا اس میں ریجسٹریوں بلوگ ہو چکی ہیں یہاں اسلامباد میں کرے اب بات یہ ہے کہ جہاں پر کوئی گند ہوگا اسی کو پکڑا جائے گا اب یہ تو نہیں ہے کہ جو ٹھیک چیز ہے ہم ٹھیک کو بھی غلط کہا کہ ایک بندے سے ہم ذاتی جنگ تو نہیں لڑے ہم وہ جنگ لڑے ہیں جہاں پر جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے کراچی والا غلط ہے وہ سیل ہو چکے یہ بھی ساڑے پانچ سو کنال یہاں سے بھی ہم انکلیو سے آپ اگلی کامیابی ہیں اس کے والا اگلی کامیابی ہے ہمارے ایلس منسٹر صاحب نے ایک ایلس کارڈ کا انیشیٹیو لیا ہے بھی ابھی انیشیٹیو لیا اور اس کو وہ پہلے اسلامباد تک ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ ہر غریب آدمی کو جو ایلس کی فری فیسلٹی ہوگی ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے تک یا اس کا بھی تیان کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ نیشنل یونیورسٹی جو بنا دیا پی اے اس کو یہ بھی آپ مجھے بتائیں ہمارے بچے جو اسلام آباد میں رہتے تھے جو لوگ رہتے تھے تو ان کے بچے پڑھیں گے ایک بالکل آپ کا پوائنٹ آگیا چودری صاحب ابھی بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی باتوں میں کریں گے انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا یہ کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں ڈیلیور کرنے والی باتیں ابھی تک فیوچر میں ہو رہی ہیں چودری صاحب ایمپیکٹ اور ایمپریشن یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ اگر فوری طور پر لوگوں کو جو ظلم ملتا ہے وہ ملتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ تھانہ کنچر تھانے میں لوگ جو ہیں وہ تھپڑ مار رہے ہیں لوگوں کو بہزت کر رہے ہیں زیر کر رہے ہیں اور طاقتور جو ہے وہ طاقتور ہے اور کمزور جو ہے اس کو دبایا جا رہا ہے تو یہ سب سے پہلے انہیں یہ جتنی باتیں ہیں یہ بہت اچھی باتیں ہیں کہ یونیورسٹی بنے گی ہلتھ کارڈ ہوں گے یہ ساری چیزیں لیکن عام آدمی کو فرق جب رذر آیا تھا میں آپ کو کپک میں میں نے ٹی وی پہ بھی کہا لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہماری ہلتھ وہاں بہتر ہوئی وہاں ایڈوکیشن بہتر ہوئی انصاف کی پنجاب کے اندر ہمیں ہیلتھ نظر آنی چاہیے جو کہ نہیں آرہی پنجاب کی چیف جسس اب خود نوٹسز لے رہے ہیں جی کہ ونٹی لیٹرز نہیں ہے امیر کو ونٹی لیٹر غریب کا اتا کے غریب کے بیٹھ سے ابھی تاکہ آپ نے تعلیمی اداروں کا وہاں کیا کنٹرول کیا ہے وہ آپ نے جو وہاں کیا لوگوں نے آپ کو صلح دیا کوئی گوربٹ دوبارہ نہیں جیتی آپ جیتیں گے دوبارہ لیکن ابھی بھی آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام چودری صاحب کیا وجہ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ اگر کی پی کے میں آپ کے بقول اتنی کامیاب رہی تو وہ تو ان کی پروونشل گورنمنٹ تھی اب تو پورا منڈیٹ لے کر آئے ہیں پی اے بن گئے ہیں کیوں ہی کر رہے ہیں میں اور آپ اس معاملے میں اگری کر رہے ہیں مجھے تو سب سے زیادہ عجیب بات یہ رکھتی ہے کہ کیا وہ بات بھی ایسے ہی تھی کہ جو ہم سنا کرتے تھے چونکہ ہم تو وہاں نہیں گئے کیونکہ اس یہاں تو ہمیں نظر نہیں آیا دیکھیں جو کیا ہوا ہے پنجاب کے اندر آپ گورنمنٹ لارہے ہیں پنجاب کے اندر یعنی آپ لے کے آئے ہیں کہ جی آپ نے اصلاح کرنی ہے یعنی اس کی پولیس کی پولیس ریفارم جس کو لائے وہ نرابہ پہ چلے گئے اس کے بعد آپ نے کوئی اور لے کے نہیں آئے نہ ہمیں آپ کی وہاں ریفارمز نظر آ رہی ہیں اور نہ عملی طور پر وہ پولیس ہمیں بدلوی نظر آ رہی مجھے آج بھی وہاں پولیس نواز شریف کی حامی اور اس کی اور بیورکریسی اس کی غلام نظر آ رہی ہیں تو تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے آرڈر سے آپ نے کومنٹ اس پر جو کیا اس پر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں چودری صاحب اس پر بھی کومنٹ کرنے پھر میں شہریار صاحب کی طرف جاؤں گی یہ جو تجاوزات کے خلاف یہ اپنی کامیابی اس کو گنوار ہیں آپ سمجھتے ہیں اسلامباد میں آدھے سے زیادہ جو چیزیں وہ ساری غیر قانونی ہیں ادھر بھی پھر کرنے میں آپ کو ایک ارز کروں یہ دو داری تلوار ہوتی ہے ہم اچھے اور بڑے کاموں کی بات نہیں کر رہے ہم امپریشن کی بات کرتے ہیں یہ جو تجاوزات ہوتے ہیں ان کو گرانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اتنا رسکی ہوتا ہے اس سے آپ انپاپولر بھی ہوتے ہیں وہ ہوئے یعنی کچھ لوگوں میں آپ کو عزت ملتی ہے کچھ لوگوں میں آپ انپاپولر ہوتے ہیں تو اس کا جب آپ نے دیکھنا ہے ووٹ کے اوپر اثر میں ان کے انٹریسٹڈ ہوں جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے کیونکہ ووٹ بینک کے بغیر تو نہیں چل سکتے تو ووٹ بینک اس سے نہیں بڑھتا تجاوزات کے عمل سے اگر تھی یہ کام بہت اچھا ہے اسی طرح ووٹ بینک بڑھے گا اس چیز سے کہ عام آدمی اپنے آپ کو بائزت محسوس کرے کہ لو جی اب آگیا ہے عمران خان مہنگائی ختم اب آگیا ہے عمران خان اب جناب میں جا رہا ہوں تو مجھے پتھانے والا جو ہے میری عزت کر رہا ہے اور میرا بچہ سکول میں جا رہا ہے تو وہاں ڈسکریمی نیشن نہیں ہے اور میرا بچہ جو ہے جو تعلیمی ادارہ ہے اس کے اندر چاہے گورنمنٹ کا تعلیمی دارہ ہے وہاں ٹیچر ٹائم کے اوپر اسی طرح سسٹم جس طرح ہم نے سنا تھا کہ جناب ایک ایک ان کی حاضری ایسے ڈیجیٹلی وہ جو ٹیکنیکلی ہر چیز وہاں ہو رہی ہے اگر وہ آپ سسٹم کریں گے تو اسپالوں کی حالت ابھی ہمیں وہی نظر آ رہی ہے اور ایڈوکیشن کا اپنے ذکر کے ہے ایڈوکیشن میں اتنی ہائے پائی یونیورسٹیز میں منشیات کی فروخت جو ہے وہ کھلے عام کی جاری ہے جس طرح چودری صاحب ذکر کر رہے ہیں شہریار صاحب آپ لوگوں کا کیونکہ عوامی منڈیٹ تھا اور عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ سے ایک تاثر رہا ہے جو ایمپریشن کی یہ بات کر رہے ہیں میں ان سے اس لیے اگری کرتی کیونکہ وہ کہتے کہ ایمپریشن is more important than reality تو آپ لوگوں کا جو ایمپریشن ایک بلڈ اپ کر رہے ہیں عوام کے سامنے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف احتساب کے چکر میں لگے ہوئے ہیں عام آدمی کو وہ بھول گئے ہیں جب ہنڈر ڈیس پلان کی بات آتی ہے تو کنونشن سینٹر میں تقریب منقعت کرتے ہیں اور پھر مرگی انڈے کٹوں کا ذکر کر کے عام غریب آدمی کو کیسے اوپر لے کے آنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو یہ زبانی کلامی بہت اچھی لگتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی اس طریقے سے چیزیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں ایڈیوکیشن میں دیکھنے ہیں آپ ہیلتھ ری فارمز کی بات کرتے تھے وہ دیکھنے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں آپ دیکھنے ہیں کہ وہی پر وہی ہاسپٹلز کا عالم ہے چیف جسٹس آپ سندھ میں بھی وہ جو ایک ہے سندھ میں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے بھر بھی چیف جسٹس آپ خود کئی چیزوں کے نوٹسز لیتے ہیں جو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے جو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں تو اس پر کیا کامنٹ کریں گے کہ یہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا فیلئر ہے یا پھر احتساب کے اس آپ باؤنڈریز میں اتنا وہ قید ہو کر رہ گئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ مکمل تو آپ پر بند چکے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے میڈم کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو اتنا کم وقت ہوئے اس پر اوپر ہم یہ کہنا کہ یہ فیل ہے یا نہیں ہے یہ تو بالکل قبل وقت باتیں بیسیکلی آپ کو اور چیز کو بننے کے لئے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ ایک گلاس بناتے ہیں جس میں ہم پانی پیتے ہیں اس کو بھی بنانے کے لئے کچھ ٹائم لگتا ہے اگر آپ چار مہینے سے چھوڑ کر آپ یہ کہیں کہ پانچ سال تک آپ بلکل خاموش ہو جی سوال بھی نہ کریں پر کمز کم میڈم ایک سال تو خاموش نہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپنے اختیارات تو سمجھنے دیں گے کیا کیا ہیں سب لوگ جو اسے حکومت میں آئے وہ سب لوگ مطلب وہ پرانے پرانے چور یا ڈکیت نہیں یہ مسلم لگ نون اور پیپل پارٹی والے سننے میری بات ان کو اپنا کام سمجھنے میں کام بیتر کنی کیسے ڈیلیور کرنے میں بھی کچھ ٹائم لگے گا دلیور کرنے میں بلکل ٹائم لگے گا اس کو کوئی بھی انکار ہی نہیں کرنا سننے میری بات جب میں وینٹی لیٹرز نہیں ہے وہ مسلم لگ نون کی حکومت تھی چور بھی انہوں نے مچایا تھا پروگرام نہ دیتے نہ تو میڈیا کو کوئی مسئلہ تھا نہ پولیٹکس میں نہیں پیرہم ہوتی ہے اس میں کوئی آپ کو ایک دن نہیں دیتا ابھی یہ بچوں کی طرح ٹائم مانگ رہے ہیں ابھی اتنا اتنا جس طرح دیکھیں ہم بہت زیادہ لوگوں کا اعتماد عمران خان پہ تھا اور ابھی بھی ہے تو بات یہ ہے کہ اس کام کو آپ ٹرانسلیٹ کریں ایکشن میں چونکہ اب آپ دیکھیں ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ نے جو سو دن گزارے اس میں لوگوں نے آپ سے چاہے وہ مہنگائی کسی وجہ سے بھی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ بھی مانتے ہیں جی پچھلی کورنمنٹ کی طرف سے لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان آپ کو کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام آپ سے جا رہی ہے عوام آپ کو وردہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا میرے لیے تو یہ انتہائی عجیب و غریب بات تھی کہ گورنمنٹ آپ کی ہو میں نے یہاں ایک پروگرام میں یہ کہا تھا وہ کہہ رہی ہے انہوں نے دھاندلی نہیں کی ہم نے بات کیتے ہی دھاندلی نہیں ہم نے بات کیتے ہی دھاندلی نہیں کراچی میں کراچی کا آج بھی میں آنڈکارڈ ہوں کہ میں نے کہا کہ جیتے گی کون پی ٹی آئی اس لیے کہ مجھے کراچی میں بھی لوگوں کی جذبات حظر آ رہے تھے کہ فیملیز کی فیملیز کہہ رہے ہیں کہ مقدر بدلے گا قسمت بدلے گی آپ پی ٹی آئی کو دیں گے تبدیل تارے آسمان سے زمین کے آ جنگے پی ٹی آئی جو ہے اس کا وہ ہمیں امیج نظر نہیں آتا آپ کو لوگ ووٹ دینا نہیں دے رہا ہے آپ کے ساتھ تو لوگوں کو جذباتی ہو جانا چاہیے تھا آپ کے خلاف پر 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 پارٹی بھی بڑی جذباتی ہے یہ ایسی پات نہیں ہے یہ بات آپ نے بڑی زبردست آپ اپنے آپ کو اعتصاب کے اندر ہی آپ نے بند کر لیا ہے اعتصاب میں نے ایک دفعہ خان صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے آئی کوٹ میں میں نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا کہ خان صاحب اعتصاب ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے لیکن آپ کو اس سے آگے گزرنا ایک ٹیم کو لگا دے جو اعتصاب واری باتیں کرتی رہے شہزاد اکبر صاحب ہے نا ان کے یہ آپ نے لگا دیا یہ نہ ہو کہ اگر علی زیدی ہے تو وہ بھی وہی ٹویٹر پہ آ رہے ہیں فواد چودری ہے فیاز الرسم چوہان ہے وہ بھی وہی کر رہے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ آپ کی ساری کی ساری ٹیم اس کا دیکھیں نا اور مسائل کتنے ہیں ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب تک یعنی آج میں ان کے خیر کھا کے طور پر بات کرتا ہوں کہ آپ کا امیج وہی میڈیا جو آپ کے حق میں تھا وہ اب بدل رہا ہے میڈیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے انفرمیشن منسٹر جو ہے اس موضوع پر توجہ دے کہ کیا وجہ ہوئے ہیں کیا اعتصاب آنا ایک پہلو ہے وہ چودری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم جس ہم منڈیٹ ہی ہمیں اعتصاب کا ملاتا اور ہم وہی کام کر رہے اسی کو منڈیٹ میں آپ کو بڑے بڑے بھاری منڈیٹ والے آئے اور اپنے وزن سے ہی گر گئے میڈم آج تک پاکستان بنا نا کپی کے میں دوبارہ کسی کے حکومت نہیں آئی کوئی بھی نہیں ڈیلیور کر سکا ان سب میں سے اور وہاں پہ اس دفعہ ہم جب دو تائی سے زیادہ اکثریت لے کر ابھی نکل آئیں گے پی کے سے باہر آجیں پورے بوئیس میں ہے انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ دیکھ لیں گے کہ ہم انشاءاللہ وامی منڈیٹ سے دوبارہ نیکس ٹیم دو تائی اکثریت لے کر آئیں گے ہم ان کی طرح داندلی نہیں کرتے اسی وجہ سے ہم بائل ایکشن میں کچھ سیٹے آگے ابھی بھی اگلے منڈیٹ کی بھی انہوں نے بات کیے کہ ہم لے کر آئیں گے ایک لفظ پی ٹی آئی کے لیے اسے کہتے ہیں انٹروسپیکشن آپ اپنے اندر ضرور جھانکے دیکھیں باہر نہ رہیں آپ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی آئے پاکستان کے اندر کرپشن ختم ہو اور اس طرح کی قیادت کام کرے تو اگر آپ کو آپ کے خیر خوابی یہ کہہ رہے ہیں کہ دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبھا دیکھ کوشش کریں تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھتے کہ یہ دشمنی میں نہیں ہو رہی یہ اصلاح میں ہو رہی ہے آپ اپنا کام کریں گے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور اگر آپ اپنے کام کو نظر انداز کریں گے پوائنٹ پر اگر رہیں گے تو چیزیں بدل جائیں گی چودری صاحب ایک لاسٹ کومنٹ کر دیجئے گا جس طرح انہوں نے باقی دو دیائی چو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ یہ آئیں گے واپس منڈیٹ لے کر اگر ایسے ہی چلتا رہا صرف اگر اعتصاب ہوتا رہا تو یہ پاسیبل ہو پائے گا آپ کی رائے میں میں آج تک کبھی اس بارے میں کنونس اپنے آپ کو نہیں کر سکا کہ کوئی پلٹیکل پارٹی محض پروپیگنڈا کی بنیاد پر چاہے وہ یعنی سزا بھی وہ ہوتے رہے سزا ان کی سزا سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو اگر فرق پڑے گا تو اپنے سزا اگزاکٹلی وہ اعتصاب عدالتوں کا کام ہے عداروں کا کام لوگوں کو یقین مانے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کو آپ سزا دے رہے یہ کام ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے لوگوں کو اصل غرض اس بات سے کنے کیا مل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ جی لوگوں کو دلی اور دماغی سکون مل رہا ہے آمن چوروں کے خلاف انشاءاللہ سکون کو کہیں نظر نہیں آرہا جتی مہنگائی آپ نے کر دی جتنے آپ نے مسائل پیدا کر دی اپنے آنے کے چار مہینوں کے بعد جاتی آپ سے پاکستان بنانا آج تک ہمیشہ ہی مہنگائی ہوتی ہے کچھ پہلے دفعہ ہمارے دور میں نہیں بہت شکریہ شہریار صاحب چودری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین جی آئی ٹی کی ریپورٹ جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے زرداری صاحب کو لے کر اس پر کل ڈیبیٹ کریں گے انشاءاللہ انٹل ٹومورو اللہ حافظ موسیقی